ہلو مائی ڈیئر فرنڈز میں ڈاکٹر سنتوش آنڈے آپ کا اپنے اس چینل میں بہت بہت سواکت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ہومیپیتھیک ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پاپولر اور بہو پیوگی میڈیسن اور اس کا نام ہے اگنیشیا امارا اگنیشیا کا استعمال بہت سارے روگوں میں کیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دے ٹو دے لائف کے جو ایموشنل ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو کور کرنے میں یہ میڈیسن کافی زیادہ اچھی ہے تو چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھیں کیونکہ میں اس میں اس میڈیسن کے بارے میں ایمپورٹنٹ انفرمیشن دے لے جا رہے ہوں اگنیشیا امارا کا استعمال ایسے لوگوں میں زیادہ اپیوگی ہے جو کی بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں سنسٹیو ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ایکٹیوٹیز کرنے میں ترنت آگے رہتے ہیں چیزوں کو اوبزرف کرنے میں ان کا مہارت ہوتا ہے یہ انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ نووس ہوتے ہیں اور ایموشنل ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ان میں جو پرابلم سو آتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں پھر یہ جو نووس سسٹم پر بھی ایفیکٹ کرنے میں بہت اچھی میریسن ہے اور نووس سسٹم پر ایفیکٹ کرتی ہے تو یہ پروڈیوز کرتی ہے نیورالجیا یعنی نوپینز جو ہوتے ہیں چاہے وہ فیشل نیورالجیا کے روپ میں دیکھا جاتا ہے یا اوویرین نیورالجیا یا ٹوچنگ یا جرکنگ یا ٹرامبلنگ اس طرح کے فیچرز بھی اس میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو میریسن ہے وہ بہت سارے روپوں میں استعمال کی جاتی ہے جیسے جہاں پر کہیں بھی کوئی بھی پرسن جو ہے وہ جب ایموشنل روپ سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کے قارن جو پروڈیوز ہوتی ہیں اور جو بیہیویر کے روپ میں دکھائی دیتی ہیں تو اس میں اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے پھر ساتھ ہی ساتھ میں جو فیزیکل لیول پر ان ایموشنز کے ایفیکٹ ہونے کے قارن جو پروڈیوز ڈبلپ ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں ہیڈیک ہو سکتا ہے یا نیرالجک ٹربلز بھی ہو سکتے ہیں جی آئی ٹی کے بہت سارے یعنی جو پاچن تنتر سے سمبندت سمسیاں ہیں جس میں کئی بار انڈیزیشن دیکھا جاتا ہے پرولیپس این آئی یعنی کی جو اینس ہے وہ باہر کی طرف نکلنا یہ بھی اس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کانسٹی پیشن یعنی کی قبضیت موشن ٹھیک سے نہ ہو پانا یہ بھی جی آئی ٹی کے ٹربلز میں اکثر دیکھا جاتا ہے پھر ساتھ ہی میں جب موشن روپ سے ایفیکٹ ہوتا ہے تو نین کے اوپر بھی اس کا پروہ پڑتا ہے پیشنٹ جو ہے وہ گمسم رہتا ہے اداس رہتا ہے پروپر طریقے سے نین نہیں لگتی ہے کھانے میں من نہیں لگتا ہے تو یہ سارے کے سارے بہت سارے اس فیلز ہیں جہاں پر کہ اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں دوسرا سیمٹم ایفیکٹ آف گریف اور شاک اور ڈس اپوائنٹڈ لف اور پنیشمنٹ یا اینگر یا گروہ کے دش پرباؤ یعنی کی یہ جو میڈیسن ہے کہ ریلیشنل پروبلم ہو اور اس کے کارن سے اگر کوئی دکھ جہنیت ہو یعنی دکھ پیدا ہو جائے اور یہ جب دکھ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کارن جو منشری کے اوپر پرباؤ پڑتا ہے وہ بیسیکلی دیکھا جاتا ہے ڈپریشن کے روپ میں آج کی بھاگ دور بڑی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن مکھے روپ سے دیکھنے کو آ رہا ہے یا ایک کنسیڈر کیجئے جسے ینگ سٹرلز ہیں یعنی ینگ لوگ ہیں اگر ینگ لوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افیرز کافی کاملی دیکھے جاتے ہیں اور جب یہ ریلیشنل بریکڈاؤن ہوتا ہے یعنی کہ ان میں کسی کا بریکڈاؤن ہوتا ہے تو وہ پرسن اگر ایموشنلی کسی سے بہت زیادہ اٹیجڈ ہوگا انوال ہوگا تو اس کے اوپر برا پروفہ پڑے گا اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو یہ تو آگے جاتے ہیں تو کئی پر اگر ہزبن وائف ہے وہ ان میں بھی ڈیووز کاملی آج کل دیکھا جا رہا ہے اور اگر کسی ایک کا بہت زیادہ ایموشنل انوالمنٹ دوسرے سے رہا ہے تو پھر وہاں پر اس ڈیووز کی وجہ سے اس کی جو پرسن ہے اس کی اوپر ایفیکٹ پڑ رہا ہے اور وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کے لیے بھی اگریشیا کیا اولڈ ایج میں بھی کیا اگریشیا دیا جا سکتا ہے تو افکورس دیا جا سکتا ہے جیسے کہ اگر سپوز کریے کہ اولڈ ایج لوگ ہیں مدر فادر ہیں جس میں سے مدر کا اپنے بچے کے ٹوورڈز میں بہت زیادہ ایک بائیلوجیکل مدر ہونے کی وجہ سے بہت انوالمنٹ ہے ایموشنل ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے لیکن لڑکا جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ مدر فادر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو فادر تو پریکٹیکل ہے تو ان کے اوپر زیادہ فرق نہیں پڑھ رہا ہے لیکن مدر ایموشنل بہت زیادہ ہے اور وہ شاک لگا اور اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گی اکیلے رہنے لگی اکیلے میں رونا بہت زیادہ آتا ہے کنٹینینسی اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے بدبد آتی رہتی ہے تو یہ سارے کے سارے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم انگریشا میں دیکھتے ہیں تو انگریشا ہمارا ریلیشنشپ کے پرابلم کی وجہ سے اتپن ہوئے دکھ کے لیے ایک بہت ہی اچھی مریسن ہے ساتھ ہی ساتھ میں اگر کسی کو کوئی لاؤس ہو جائے ایموشنل لیول پہ جیسے اگر کسی کوئی ہے اگر ہسمنٹ ہے وہ اپنی وائف سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے لیکن وائف کی کسی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہاں پر جو سمٹرمز ہو سکتے ہیں وہ اگریشا کے ہو سکتے ہیں یا پھر کسی کا کوئی دو فرنڈز ہیں بہت زیادہ اس میں ان میں دوسری ہے اور ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دوسرے کے اوپر جو ایفیکٹس پڑ سکتے ہیں ایموشنل انوالمنٹ کی وجہ سے تو وہ بھی انیشے امارا کور کرتے ہیں اب یہ کیا فیچرز آتے ہیں جو دپریشن کے ہیں اور ان وجہ سے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ سائلنٹ گروڈنگ کرتا ہے یعنی کہ وہ چپ چاپ ہو جاتا ہے کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا اور کنٹینیسی اس کے من میں جو بیچار ہے اس لوس یعنی اس فرنڈ کی وجہ سے یا اس ریلیٹیو کی وجہ سے کنٹینیسی اس میں تھوٹس آتے ہیں اور وہ نون کمیونکیٹیو ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں چڑچڑا بنا جاتا ہے اکیلے میں روتا ہے دوسروں کے سامنے رونا پسند نہیں کرتا کمپیرزن نیٹرمیون سے ہوتا ہے کیونکہ نیٹرمیون بھی گریف کے لیے خود ہی اچھی میڈیسن ہے اور اس میں بھی سائلنٹ بروڈنگ ہے اکیلے میں پیشنٹ جو ہے وہ روتا ہے لیکن دونوں میں دفرنس یہ ہے کہ اگنیشیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ انوالنٹری سائنگ ہوتی ہے یعنی آہیں بھڑنا جیسے ٹری پریتنگ کر کے اس کو چھوڑنا اس طرح کے جو انوالنٹری سائنگ ہے وہ اگنیشیا امارا میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سے اگر ہسٹری اس طرح کی لاؤس کی ہے ایموشنل ایفیکٹ کی ہے تو وہاں پر ہم اس کا استعمال بلکل کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کہ انگیشیا ہمارا دپریشن کیلئے کتنی اچھی ریمیڈی ہے پھر تیسرے سیمٹم کی طرف چلتے ہیں کہ چینجیبل موڈ یعنی جو پیشنٹ ہوتا ہے پرسن ہوتا ہے اس کا موڈ جو ہوتا ہے وہ بار بار چینج ہوتا ہے کسی سمیہ میں آپ نے دیکھا کہ جیسے اگر آپ دوپیر کے سمیہ پیشنٹ سے بات کیا ہے تو آپ کو لگا ہے کہ بہت زیادہ سیٹ ہے لو موڈ میں ہے ٹھیک سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا ہے لیکن اگر اگنیشیا امارا میں کئی بار سیڈنس کے ساتھ میں آرڈرنیٹ کرتا ہے لافٹر سے یا ہسنے سے تو یہ ون ٹائم سیڈ اور دوسر ٹائم خوش رہنا یہ اس میں دیکھا جاتا ہے پلسیٹ سی لیکن پلسیٹ میں کونسولیشن یعنی سانت ونا پیشنٹ کو بہت زیادہ ریلیف دیتی ہے لیکن اگنیشیا میں یہی آپ کونسولیٹ کرنے چاہیں گے تو پیشنٹ کو اگدم سے اگرابیشن ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر چلا بھی دیں یا گصہ کر دیں تو یہ تھا اس کا تیسرا سیمٹم کی چینجیبل موڈ اور ساتھ ہی ساتھ میں چینجیبل پیشنٹ میں دکھائی دیتا ہے ہیسٹری یعنی کہ اور چینج آف موڈ یہ ایک سمیہ بہت خوش ایک سمیہ بہت دکھیں تو یہ اس کا سیمٹم ہے ایک اور ہیسٹریکل سیمٹم پائے جاتا ہے اگنیشیا امارا میں وہ ہے گلوب ہیسٹریکس یعنی پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی گولا ہے جو اس کے چسٹ میں اوپ چڑھ رہا ہے یا تھروٹ میں اوپ چڑھ رہا ہے اور جب وہ اس کو نگلتا ہے تو وہ ڈسیپیر ہو جاتا ہے اور ایکچولی یہ اس طرح کا کوئی ڈاکٹر کو دکھانے پر کچھ اس طرح کا گولا ان کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ پیشنٹ کی فیلنگ ہے یہ ہسٹری ریا میں دیکھا جاتا ہے گلاؤبس ہسٹرائرکلز یا ہمیں اسیف ایٹیرہ میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ تھا اس کا تیسرا ایمپورٹن سیمٹم چادر سیمٹم کی طرف چلتے ہیں اور وہ جی آئی ٹی سے میں پیشنٹ کو جو سٹول ہوتا ہے وہ ڈیفکرٹ ہوتا ہے ہر ہوتا ہے بار بار اسے ایسا لگتا ہے کہ موشن کے لئے جانا چاہیے لیکن پھر بھی موشن نہیں ہوتا ہے تو یہ کمپاریبل ہے ناک سوومکا میں ناک سوومکا میں ineffectual urging for سٹول and very little amount of سٹول is passed تو یہ ignatia میں بھی دیکھا جاتا ہے پیرٹک فیلنگ ہے یعنی کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ موشن اس کو ٹھیک سے پاس ہی ہو رہا ہے جہاں پر انس جو ہے وہ باہر کی طرف نکل آتا ہے تھوڑا سے بھی strain کرنے سے یا pressure لگانے سے تو اس جو ignatia ہے وہ prolapses ni کے لیے بھی دی جاتی ہے اور useful medicine ہے اس medicine میں دیکھا جاتا ہے کہ tobacco یعنی تمبا کو پیشنٹ کسی بھی روپ میں ٹولریٹ نہیں کر پاتا یعنی کہ کوئی smoke کرتا ہے اور وہ ہی پر آس پاس پیشنٹ ہے تو وہ ٹولریٹ نہیں کر پائے گا یا پھر اس کو کسی بھی روپ میں دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر bad impacts produce ہوتے ہیں اور یہ پر کافی بھی ایک ایسا substance ہے جو کی پیشنٹ کو problems کو کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے جیسے ڈالتے ہیں اب پانچوے symptom کی طرف چلتے ہیں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور ایمپورٹنٹ بھی ہیں کیا آپ نے کبھی ایسے پیشنٹ کو دیکھا ہے کہ میرا جو ہیڈک ہے وہ میوزک سننے سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا میرے کانوں میں بہت زیادہ آوازیں آرہی Contradictory Symptom یعنی ویرودھا بھاسی Symptom عام فیکتی کو اگر ہیڈک ہو رہا ہے وہ جب شاندی سے جا سو جاتا ہے تو اس کو آرام ملتا ہے لیکن انگریشیا میں اگر ہیڈک ہو رہا ہے تو شور سے آرام ملتا ہے پائیس کی شکایت ہے تو چلنے سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے اگر تھروٹ میں پین ہے تو نگلتا ہے تو اس کو آرام ملتا ہے تو یہ بہت سارے Contradictory Symptoms ہیں جیسے فیور کا ایک Symptom ہے اگر اس میں جل سٹیج ہوتی ہے جیسے پیشن کو بہت شیور ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے لیکن جب ہیٹ سٹیج آتی ہے جہاں اس کا فیور کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو پیاس بلکل بھی نہیں لگتی ہے تو یہ جو Contradictory Symptoms ہیں ان کے رئے ایک بہت ہی فیمس میڈیسن ہے اور جب فیرودہ بازی Symptom لے کے کوئی پیشنٹ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشنل پرابلم جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ویکتی زندگی پر ایف دالتے ہیں وہ اس کی پرسنل لائف کو ایف کرتے ہیں اس کی پروفیشنل لائف کو ایف کرتے ہیں یعنی وہ اس کا کام میں ٹھیک پرکار سے ریلیشنل پرابلم کی وجہ سے من نہیں لگتا اور اس کے فیملی کو بھی کافی زیادہ دسٹرپ کرتے ہیں تو اگر اس طرح کے کوئی پیشن آپ دیکھتے ہیں تو ان کو آپ ہومیپیتک ٹریٹمن کیلئے سجست کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک ہومیپیتک پروفیشنل ہیں تو یاد رکھئے اگنیشیا امارا اس طرح کی کمپلینز کو دھیرے دھیرے ٹھیک کرنے میں سکشم ہیں اس کا اسعمال جو ہے وہ 200 پوٹنسی میں کریں گے تو بہت اچھا ایفکٹ دیتا ہے اور اس کا بہت بار بار اسعمال نہیں کرنا چاہئے ایک سنگل روز سے کہ آپ ایفکٹ دیکھئے اور تھوڑے سمی تک ویٹ کریے اگر فائدہ دیکھتا ہے اور جب فائدہ دیکھ رہا ہے اور اگر وہ کسی سٹیکنیشن پہ آجاتا ہے یعنی کہ آپ اور سمٹمز امپرووڈ نہیں ہو رہے ہیں تو وہاں آپ 1M پوٹنسی کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے اس میں بیٹر ہے آپ ہومی میرے چینل کو سبسکرائب کریے پیل آئیکن پہ ضرور سپرس کریے تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے مجھ سے کونٹیکٹ کرنے کے آپ کے پاس تین طریقے ہیں آپ کمنٹ باکس میں اپنا کوششن پوچھ سکتے ہیں میں آنسر دوں ہونگی آپ آیوش کے اور ایپ پر جا کر اس میں ریجسٹر کر آکے لائیف کنسٹریشن لے سکتے ہیں وہ بھی free of cost اور آپ چاہے تو whatsapp number میں دیس کرپشن باکس میں دے دی رہی ہوں اس میں آپ اپنے پرسنل کوششن ہلتھ سر بلکل پوچ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ stay healthy with homopathy thank you